الا تحضان غم نہ کر ان اللہ حمان تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی سارا نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں میں سٹریٹیجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندھنے والی چیزیں پڑھا دوں گے اینڈ توکل ہی ہے اینڈ اللہ ہی ہے بندے کے پر اس لئے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں اینڈ میں میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس کیا آگام ہے میرے یاروں میرے دوست کیا آگام ہو گیا اللہ تو گھائنا ساتھ تو یہ زندگی ہے اس کے اندر ہماری قوم ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے نہیں سکھاتے اور ہمیں بھی افیشلی نہیں سکھایا گیا کہ لائف اس دنیا کے آنے کا غریب نورا ہمیں فکشن اور فینٹیز میں ڈال دیا گیا سانو میں ڈال دیا گیا تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرس enfrentées جب ہم اپنے دینی کریئر بھی پرس户 کرنے گئے اور جب ہم بلنٹری کریئر بھی پرس户 کرنے گئے ہمیں پتانیتا بلائیں کا سیاں گے ہمیں پتانیتا ازمائشے کا سیاں گے ہمیں پتانیتا کہ شیف اینڈورنس کیسے بڑھتی ہے پرسیسٹنسی کیسے بڑھتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور بل ضرور جو ہے وہ تجھے عزماؤں گا کیوں عزماؤں گا خوف کے ساتھ عزماؤں گا بھوک کے ساتھ عزماؤں گا میں تجھے مال میں تنگی کے ساتھ عزماؤں گا مال کی تنگی کے ساتھ عزماؤں گا اور موتوں کے ساتھ عزماؤں گا یہ ہو کے رہنے ہیں It is something that is destined to happen It is something that will happen with you یہ نہ ہوئی سوچیں بابا شرح صابری ہم لوگوں کو یہ پہلے سے بچپن سے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات زندگی کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ایسی مل جائے گی اور آپ کے اوپر وہ عزمائشیں نہیں آئیں گے جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجاؤں گی دفان بھیج دی ہے ہم نے ان کے اوپر بلائیں بھیجیں ان کے اوپر پھر ضرر ضرر کے مبادل اتنے ضرر ان لقصان ان کو پہنچ وزلزلو زمینِ حلابی ہم نے ان لوگوں حتی یقول رسولو واللہ سین آمن اماہو and the people of the prophets نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس تین پر بول بیٹھی مطا نصر اللہ تری مدد کہاں رہ گئی اللہ وسائل کہاں رہ گئی اللہ آسمانوں سے تیرا اللہ فرماتا ہے اللہ سائل ہونے ہیں زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے بیلا صدمہ اور چھٹکہ زیادہ لگتا اور اسی میں ہم غیر شریح حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کرتے ہیں بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہ گا اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے اور اگر دنیا میں بھی ہو رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے ہم چھوٹا عذاب بھی دے دیتے ہیں اگر عقوبت اور پکڑ بھی ہو جائے انسان کی دنیا میں کسی پروسس بلڈے ہیں اللہ ہم یرجی کرتا ہے اللہ تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف پوزیٹیویٹی کی طرف ریکٹیفیکیشن کی طرف توبہ کی طرف انعابت کی طرف بیٹرمنٹ کی طرف ڈیولپمنٹ کی طرف پہلا اصول جو اللہ تعالی انسان کو ہلاتا ہے اور اس کو وہ ٹچ ٹچ اٹھی ہے جو اس کی لائف کے نری گیٹس شیکن بائی سمتھنگ اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو رقی کے رستے پر ہو ڈیولپمنٹ کے رستے پر ہو پروجیکٹ پلیننگز ہو دنیاوی مسائل ہو یا پیور دینی جنگیں بھی ہو حکومتی سطح پر ہو جزبی مسئلے ہو کلی مسئلے ہو انسان ہونے کی ایسیت سے انسان کو جب تکلیل دے صرف اور صرف اس کو واپس اٹھانا مقصد ہو مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور میوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا مقصد اس کی زندگی کی سائکولوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو صرف ڈرن بیک کرانا ہوتا ہے تو سسٹم میں اگر منٹرز اور اچھی احسادزہ اور علماء موجود ہوں پر ہیں بھی وہ ہی تو بتاتے ہیں کہ یہ یہ نہیں ہے ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی ہم نے ان کے پر عزمائشیں بلائیں بھیجی آپسٹکلز بھیجی آپسٹرکشلز بھیجی ان کے مسئلوں لَعَلْلہَمْ يَتَذَرَّعُونَ تاکہ ان کے اندر وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا آجسی اور ہیمیلیڈی وہ واپس آئیں لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام یعنی ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچھے مقام سے حتی یادیہ کل یقین اس حتیٰ کے موت آجے گی انسان تو انسان جب ایک سٹیشن کور کرتا ہے چار سال کا ہو تین سال کا ہو دس سال کا ہو چھے سال کا ہو چھے مہینے کا ہو جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے احتتاب میں تو ڈینٹ پڑھتے ہیں اس کی نصیات کو ڈینٹ پڑھتا کہیں تکبر آؤٹ و اوٹر ہو جاتا ہے کہیں حسد آؤٹ و اوٹر ہو جاتا ہے کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہیں جبن آجاتا ہے کہیں گزدلی آجاتا ہے کہیں کنوت بن جاتا ہے کہیں depresion آجاتا ہے کہیں وہ فیران بن جاتا ہے کہیں وہ بنی س لائل اللہ کیا کہتا ہے قرآن فیضہ فرق تفانس حلد رب به کا فرق تو پروسس سے گزرے گا ترنبیک کریں تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیسے سے گلرتے ہوئے اللہ اس کا خیر خواہ ہے انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے جس کو اللہ چاہتا ہے نا جس کو اللہ پوچانا چاہتا ہے اس منظر تا ان مقاموں تک ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ اللہ ان کے رستے میں پروپلمز لاتا ہے تکلیفیں لاتا ہے روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے تاکہ اس کی جو پزل سالوینگ ہے نا کائنات کی اس کا دماغ کھولے آگے سے اس کو بات سمجھ نہیں آرہی یہ مزاج آگے لانے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے جا تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں مگر کوئی ہائر اینڈ میں فیرون بن جاتا ہے اور کوئی لور اینڈ میں بن اسرائیل بن جاتا ہے کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسس سے چار سال کا ایک فیر گزارا امریکہ میں گزارا دبائی میں گزارا آپ کے فہودیاں میں گزارا پاکستان میں گزارا انڈیا میں گزارا کہیں بھی گزارا اس میں جب وہ فیس ختم ہوا تو ان کی ایڈیولوجی بدل جاتا ان کا پرسیپشن بدل جاتا ان کی سوچ بدل جاتا ان کا مزاد بدل اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا مسکرات ہی نہیں ہے چھرہ آپ سے سلسلہ میں ایسے نہیں تھے کچھ لوگ ہس رہے ہیں اہم ہی مسکرے بن جاتے ہیں اسٹیشنوں سے گزرنے کے بعد ان کے مزاج میں یہ غیر سے جیت کی آپ سے سلسلہ میں غیر سے جیت کی تبصم تھا مزا بھی تھا مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے کچھ لوگ گزرتے ہیں ایسی چک لگ جاتی ہیں ان کو بول ہی نہیں پاتے اسٹیشن کی ہٹس نے زندگی کی پہلا بچہ ہوا میں سب سارے لحاظ سے کیا رہا ہوں اولاد ہوئی بچے پالے مزاج بدل گیا بزنس کیے ایکسپینشن کی ٹیشن سے گزریں اس دور کے بیچ میں جو بھی ہو مزاج بدل گیا مزاج کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے جو جنت میں جانے کی کوسوٹی اور دنیا کے اندر بھی انسانیت کے پرسنیلٹی میں وہ جمال اگر تمال لانے کا طریقہ کاری یہی ہے کہ شخصیت نورمل رہنی جائے تو جب شخصیت میں انسان کو وہ ڈینٹ پڑھتے ہیں لوگوں کی باتیں تنقیدیں اپنا آپ اپنے اندر کی اونچنیش ہائی دن لوگ یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے سوچ بدلتا نیگٹیوٹی آتا ہے غصہ آتا ہے ایجیٹیشن آتا ہے اگریشن آتا ہے مزاج آتا ہے غم آتا ہے تکلیف آتا ہے اللہ کیا کہتا ہے میں اس لیے جب تُو سٹینڈر سے ہٹ کے اپنی پرسنیلٹی اور مائنڈ بنائے گا کسی زندگی کے مسئلوں سے گزر میں تیرے ساتھ خیر ہاں میں تجھے واپس لے کے جا کر کے والا نزی کرنا ہوں چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا یہ چھوٹی تکلیفیں دوں گا تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جا کے یہ چیز تو غلط کر رہا ہے تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تجھے جیت کو آنر نہیں کر با تجھے اگر شکست بھی ہوئی ہے تو تجھے شکست کا حق نہیں ادا کر با تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھ پا تو غلط سمت میں چلا گیا تو سب سے پہلا اصول یہ ہے اللہ تعالی انسان کو لَا اللہم يتذر اور تو ہمبل نہیں ہو پا تجھے جیت مل گئی ہے تجھے لا حولہ والا قوت اللہ بللہ کہنا چاہئے تھا تُو نے سیلف میڈ مین کے نعرے لگا دی میں پھر بھی آسمانوں سے تجھے برباد نہیں کر رہا لَا اللہم يتذر رہون اصاز ناہم بالبعثاء و الزراء ہم نے صرف تھوڑا بہت ہلایا ہے تمہیں تاکہ تم اپنی اس سٹینڈرڈ پہ آجاؤ تمہاری دنیا کی کامیابی سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اللہ موتاج نہیں ہے اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے غنی ہے وہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا مگر کیونکہ یہ اس گیم میں اس سفر میں اس پروسس میں اس چیلنج کی اندر اللہ نے انہا عباد علیہ السلام علیہ السلام کی قسم اٹھائی بھی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا وہ خاص گریڈ ہے وہ خاص کراپ ہے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے نا وہ سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے گا انہوں نے پروسسس کو بھی آنر کیا ہے انہوں نے منظلوں کو بھی آنر کیا ہے انہوں نے رب کو بھی آنر کیا اس لحاظ سے انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا ہے اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی اس پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے جو تسکیئے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس لانا چاہتا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے میں بہت قوٹ کرتا ہوں سیلڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ حق کے نبی نے فرمایا ہر بچہ میں نے فطرتی لحاظ سے صحیح بھی جاتا ہے بچہ غلط نہیں بھی جاتا چاہے کافر کے گھر میں تھا یا نون مسلم کی گھر میں تھا یا مسلم کے گھر میں فاباباہو ماں باپ کے اوپر جرم آئد کرائے اللہ نے یہاں پر کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں اور اگر ہم یہ در کیاس بھی کر لیں تھوڑا سا اب اب عبویت کے اوپر ہر وہ انسٹوٹیشن جو اس کی نریشمنٹ کے لحاظ سے رسپونسبل تھی جو اس کی تربیت اور مائنڈ سیٹ مائنڈ میکنگ کے لئے حاصل کو کیا کرتی ہے جو عبیدانی بجیسانی نصرانی وہ اسے آف دا ٹریک لے جاتی ہے وہ اس کے سٹینڈرڈز کو اللہ کے ساتھ بھی آف دا ٹریک لے جاتی ہے ڈیویٹ کراتی ہے ڈیویٹ کر دیتی ہے اور اسے دنیا کے بارے میں بھی بڑا غلط نظریہ دے دیتے ہیں اس حق تک کہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے ٹنگز تک ہون کہ ہم نے تو وبل والے دینے ایسانہ کی تلوار تو سب لٹکاتے ہیں کہ جی ماں باپ کے اوپر بڑے حقوق ہیں تو یہ دس سال جو بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں تھا اور جو اس کی اس بچارے کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنی تربیت کر سکتا تو کن ماں ماں باپ کی پوچھ کیوں نہیں ہو جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ آتف ریمانڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر